زہے عزتوں اطلائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زہے عزتوں اطلائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا اور ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 یہ آنِ خدا وہ خداِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ خودے کو قرآن ساتھ چل رہا ہے یہ کلام امام کا ہے کلام امام کا لیکن لگتا ہے قرآن ساتھ چل رہا ہے خدا کی رضا چاہتے گے دو آلم خدا کی رضا چاہتے گے دو آلم اور خدا چاہتے گے رضا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر رحم فرمائے ہم پر عجب کیا؟ اس نے تاجب کی بات کیا؟ عجب کیا؟ اگر رحم فرمائے ہم پر خدا محمد برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد برائے جناب الہی محمد برائے جناب الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد برائے جناب الہی محمد برائے جناب الہی ہر ایک کا یہی ایک کہلیجے کے آرزو ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا ماذا اللہ جہاں جو یہ کہہ کہ مجھے تمننا نہیں ہر ایک صاحب ایمان یہی دعا ہوتی ہے اللہ موت کے وقت ایمان سلامت رکھ کلمہ والی موت کا فرمہ اور جب ہم جا رہے ہیں دنیا سے تو ہمارے لبوں پر ہو اللہ 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 حضرت فیض الدین اتاق بڑے مشہور مروح بڑے ہی اللہ کے ولی گزر وہ اس لین میں آنے سے پہلے کاروباری کاروباری کتل دیتے تھے ایک دفعہ بیٹھے تھے ایک مجذوب آیا ایک دیوانہ آیا اور توجہ چاہی تو آپ نے توجہ نہیں دی تو اس کو جلال آیا کہا بھائی مرنے کا بھی وقت ہے کہ نہیں مرے وہ کسے اسی میں لگے مروں گے کیسے اتنا مصروع ہو مروگے کیسے تو انہوں نے بھی جواب دے جا جیسے تُو مرے گا میں مر جاؤں گا جاؤں گا جیسے تُو مرے گا مر جاؤں گا جاؤں گا اچھا جیسے میں مروں گا ویسے مرے گا واقعی دیکھ کشکول بھائی لیٹے سر کی نیچے لکھا اللہ اکبر اور گئے اللہ اکبر کہا ہو گئے جب فریدو نتار دیکھا گئے یہ ایسے بھی مرا جاتا ہے ایسے بھی مرا جاتا ہے سب کو چھوڑ دیا اور لگے اس راہاں ہر ایک کی تمنہ مرتبخ کیا ہو لبو بر آل 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 ٹھیک ہے اچھا یہ اللہ کو یاد ہوتی کیا کہ نہیں کیا لیکن اللہ کو یاد کرنے کا دوسرا طریقہ بھی ہے اور وہ طریقہ بڑا ہی پیارا ہے اور وہ طریقہ کیا ہے کہ دامن محبوب کو تھام کے یاد کرو یاد اسی کی ہوگی میں کہوں خدا اے خدا اے خدا اس کو کر رہا ہوں اور میں کہوں اے خدا محمد میں کہوں اے خدا اے محمد پکار کس کو رہا ہوں لیکن پکارنے کا ادرا معاملہ الگ ہے اے طرف بغیر محبوب کا دامن تھامیں اور اے طرف محبوب کا دامن تھام کر آل عادت نے کہا کہ دمِ نزعہ جاری ہو میری زبا پر محمد محمد خدا اے محمد صلی اللہ لَا عَوْ قَدْ مَنِ صلی اللہ صلی اللہ لَا عَوْ قَدْ مَنِ لَا عَوْ قَدْ مَنِ صلی اللہ اور قرآن میں واقعہ موجود ہے ٹھیک ہے یہ اس نا اجدہہ ایک طرف اصحائے موسی ہمارے جان مال سب کچھ قربان ان کے موجزے پہ ہمارا سب کچھ قربان قلیم اللہ قلیم اللہ اولو العظم میں سے پانشیہ آسمان کو ملاقات ہوئی تھی اللہ کے محبوب سے چوتھے بیارون علیہ السلام سے چھٹے چھٹے پر ابراہیم علیہ السلام سے اور تیسرے پر حضرت عدیس علیہ السلام تھا پانچ پر چوتھے پر اور تیسرے پر حضرت عدیس تھے اور دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کیسے تھے تو اولو العظم انبیاء میں سے ہیں رسول میں سے ہیں موسیٰ علیہ السلام ان کا موجزہ تھا اسا جو ہے وہ اجدہا بن جاتا امام کہتے ہیں سنو اسا اے کلی اجدہا اے غضب تھا اسا اے کلی اجدہا اے غضب تھا وہ تو نگل لیتا تھا سب سب جنہوں جادو کے ذریعے نظر بندی کی جادو کرونے وہ لاتھیاں اور رسیاں جو ہے وہ ساپ مدران لگتا تھا نظر بندی کیا تھی جادو کے ذریعے نظر بندی تھی وہ ساپ مدران لگتا تھے کیا تھی یہ نظر بندی تھی تو جیسے ہی موسیٰ اسلام نے اپنا اجدہا کھا بہت بڑا اجدہا بن گیا اور ایک ہی سانس میں سب کو نگل گیا سب کو نگل گیا اجدہا اے غضب تھا اور گیروں کا سہارا سائے اے غضب تھا اے غضب تھا تین چیزیں ایک تو نماز دوسرا شفاعت اور تیسرا سورہ بقرہ کی آخی دو آئیت یہ بہت بڑی چیزیں ہیں سمجھنے آرے سمجھتے ہیں میدان میشر قائم ہے نفسی نفسی ہے کسی کے اندر ہمت نہیں کہ کوئی بات کرے لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس وہ کہیں گے اِذْحَبُواْ لَا غَيْرِي اس طرح تارے انبیاء فرمائیں گے اِذْحَبُواْ لَا غَيْرِي یہاں تک کہ حضور کی باردہ جب حاضر ہوں گے آپ فرمائیں گے اَنَا لَهَا میں ہوں ہی سی لی پھر آپ سجدے میں جائیں گے ہمارے آقا سجدے میں جائیں گے اور اللہ کی ایسی حمد بیان کریں گے جو آج تک نہ کوئی کر سکا نہ کر سکے گا جب تک اللہ چاہے گا حضور سجدے میں رہیں گے اور پھر اللہ کی برگاہ سے خطاب ہوگا ہے محمد صلوٹ صحیح سوال کیجئے اُرَا ہو شفاعت کیجئے قبول ہو میجیسے رسول لیجئے توبارہ مزاعت کا سننے میں سوال کیجئے اُرَا ہو شفاعت کیجئے قبول ہو شفاعت قبول اجابت قبولیت دعا حضور کی دعا اور جب قبول ہوئی تو کیسے نکلی اچھا سنیے ایک اور حدیث سنیے مزا آئے گا سننے میں پھر ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ شفاعت کو میری دلہن بنا دیا گیا شفاعت حضور کی دلہن یہاں میں ایک بات کرتا چلوں کہ حضور کی دلہنیں جو ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں حضور کی دلہنیں مومنوں کی ماں ہیں شفاعت ہماری ماں ہے اور ماں کبھی جائے گی بچہ جہنم میں جائے شفاعت ہماری ماں ہے شفاعت حضور کی دلہن اب سنو آلادت بلکہ میں یہاں پر آلادت کے شہزادِ حدود الاسلام مولانا حامدہ خان علی رحمت الرحمان کا وہ شیر پڑھ دوں جہاں آپ نے کلم توڑ دیا فرماتے ہیں کہ مناہ کاروں کا روز میں شر شفیق خیر الانام ہوگا دلہن شفاعت بنے گی دولا نبی علیہ السلام ہوگا دلن شفاعت بنے گی دولا نبی علیہ السلام ہوگا اجابت نے جھک کر گلے سے لگا بڑھی ناز سے جب دعائے دعائے محمد ناؤں سے بڑھی اور جب قبول ہوکے آئے تو کیسے آئے شفاعت کیجئے قبول ہوگی سوال کیجئے پورا ہوگی شفاعت کیجئے قبول ہوگی اجابت کا سہرا انعیت کا جوڑا اجابت کا سہرا انعیت کا جوڑا ارے دلہن بن کے لیے دعا محمد صلی اللہ لا آہو علیہ وسلم لا آہو علیہ وسلم عشق ہو تو عالی حضرت جیسے سبحان اللہ یقین ہو تو عالی حضرت جیسے محبت ہو عالی حضرت جیسے پل سے پل بال سے زیادہ باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور اس سے گزرنا ہے امام کہتے ہیں اگر ان کا ہے تو پھر رضا پل سے آپ وجد کرتے گزرئے ایسے پل پر بھی وجد کر کے گزریں گے پل تو دیکھو عالی حضرت جیسے تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور جہنم کے اوپر لیکن امام کہتے ہیں ان کے ہو جاؤ تو پھر تم بھی کہو گے رضا پل سے آپ وجد کرتے گزرئے کہ ہے رب صلی اللہ صدی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ یا رسول اللہ موسیقی